موسیقی گنگر آم اسپتال میں بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی پیرامیڈک سٹاپ سڑکوں پر آگئیں مظاہرین کا واقعی میں ملوث ملازم کو قرار واقعی صدہ دینے کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اسپتال کے لیڈی اسٹاف اور اخواتین مریضوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے میٹرو بس سیکیورٹی عملے کا احتجاج رنگ لے آیا برخواست ملازمین اور نیجی سیکیورٹی کمپنی کے مابین مزاکرات تیپ آگئے ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ موخر کر دیا سی او نیجی کمپنی سیکیورٹی نے ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی خروا دی محکمہ ریلوے کی آؤٹسورسنگ ملازمین پر بھاری پڑھنے لگی ریلوے کا ٹی ایل اے سٹاف کو پچاس پیسٹ کم کرنے کا فیصلہ ملازمین کا کہنا ہے کہ دس سے بارہ سال ہو گئے کام کر رہے ہیں ہمیں مستقل کرنے کے بجائے نکالا جا رہا ہے حکومت فیصلے پر نظر سانی کریں پوری سازش کے تحت اس محکمہ کو دوبارہ وہ اسی حالات میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ اٹھارہ بیس ارب اس کی آمدنی تھی کیونکہ ریلوے کے اندر ٹی ایل اے سٹاف اس وقت جو ہے وہ ریڈ گھٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹھاسی ارب رویہ جو کمائی ہے اس میں بہت بڑا حصہ ٹی ایل اے سٹاف کا بھی ہے اگر اس کو آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ریلوے کا آپ دوبارہ اسی کوئے میں اندھے کوئے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں سر جی یہ سرہ سر زیادتی ہے ریلوے سے نکالنے کی وجہ بتائیں کہ ہم نیرے الوے میں پندرہ سال صفائی کی ہے تو ہمیں یہ اس کا جو اضافی چارٹ مل رہا ہے ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے اللہ کا شکر ہے اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ یہ شورٹ ٹرم ریلیف ہے یہ شورٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے یہ دو ماہ کا ریلیف ہے اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ دلوں سے نجات دی دو ماہ کے لیے بجلی سستی کرنا کیسے بے وقفی ہو سکتی ہے کرپشن کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا بے وقفی ہے ایسی بیجہ تنقید پر افسوس ہوتا ہے بجلی بلوں میں ریلیف پر مریم نواز کا نام لیے بغیر وزیرالہ سنگھ کو جواب کہا باقی صوبے بھی ایسا کر لیں حضر ایوان وزیرالہ میں میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی اعزاز میں تقریب مریم نواز نے طلبہ اور اسادزہ میں انعامات تقسیم کیے سن میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو وہاں بھی ریلیف دیتے مریم نواز نے صوبائی فرنس سے بلوں میں ریلیف دیا ہے وزیر اطلاع ترسمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس ریپر رتی عمل کہا کہ تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کے سیاست سے نکل آئیں پنجاب میں عوام کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کا وزیر نزیرالہ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کورٹ فیس میں نمائی کمی کورٹ فیس پانسو روپے پیج کاپی دس روپے کر دی دس ہزار روپے سے کم ویلیو پر کیسز پر کورٹ فیس دس روپے ہوگی اب ہوگا ہنرمند اسیر پروگرام کے تحت تربیت کا آغاز وزیرالہ کے جیل ریفارمز ریویشن کے تحت مثالی افدان جیلوں میں نوہمر اسیران کی ٹیکنیکل تربیت شروع کر دی ہر ماہ لاکھوں روپے کی بجھت کے ساتھ قیبیوں کو مفیر چہری بنانے میں مدد ملے گی پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کی مناسبت سے پارلیمانی کمیٹی کا اعلان پارلیمانی کمیٹی محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ساتھ مل کر کام کرے گی کمیٹی میں سبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا ایم پی اے راہیلہ خادم حسین سمیت میمبر شامل نوٹیفیکیشن جاری وزیر سنت و تجارت سے تاجکستان کے سفیر کی قیادت میں سرمایہ کاروں کے وقت کی ملاقات دو طرفہ تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق چوہدری شافح حسین نے کہا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع اور سازکار محول موجود ہے سبائی وزیر خواجہ امران نظیر کی یوئیس کانسل جنرل کرسٹن کے ہاکن سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں بہتری پر تباتہ خیال باہمی دلچسپی اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئے وزیر سہت پنجاب کے ہل سیکٹر ریفارمز کے حوالے سے آگاہ کیا ایف آئی ایم میں مشکود بینک ٹرانزیکشنز اور منی لانڈرنگ کا کیس چوہدری پرویت علائی حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے زہرہ الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ٹرائل کی کاروائی انیس سبتمبر تک ملتوی احتساب عدالت میں چینیوٹ مائنز اور منرلز ریفرنس کی سماعت سابق سپیکر سبتین خان حاضری کے لیے پیش ہوئے عدالت نے آئندہ سماعت پر دو شریک ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے سماعت دس سبتمبر تک ملتوی نو مائے کے دو کیسز لاہور ہائی کوٹ نے حافظ فرحہ تباس کی عبوری زمانت دو سبتمبر تک کے لیے منظور کر لی پر ایکین کو نوٹسز جاری پی ٹی آئی رہنما کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت جسیس تاریس سلیم شیخ کی سربراہی میں دور اکنی بینچ نے سماعت کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت عدالت نے سی پیو گجرہ والا کو عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے انتیس اگست تک محلت دے دی جسٹنس تاریس سلیم شیخ نے اتاو رحمان کے بیٹے کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کی ہائی کورٹ کا مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ دوران حراست شہری پر تشدد یا پھر مبینہ پولیس مقابلوں کے خلاف شکایت پر ایف آئی اے تحقیقات کرنے کا پابند ہوگا جسس تاریس سلیم شیخ نے انیس صفحات پر مشتمل فیصلہ جھاری کر دیا لیسکو کا ناکس کار کردگی دکھانے والے اہلکاروں کے خلاف ایکشن ریکاوری پوری نہ کرنے پر اسسسٹنٹ لائن مین موسین رزا خون نوکری سے برطرف کر دیا لائن مین امران حسین سیمول پرویز اور منصور احمد کی دو سال کے لیے دو درجہ تنظلی کر دی گئی لیسکو کا انصدادے بیچلی چوری مہم تیز چوبیس گھنٹے میں چار سو چھے آفراہت بیچلی چوری میں ملاویس پائے گئے ایک سو انشاز کے خلاف مقدمات ادرج پندرہ کو گرفتار کر لیا گیا ایک کروڑ بیس لاک پچاسی ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا شہر میں مونسون کی بارشیں زوروں پر مختلف علاقوں میں پانی سے بھرے بادل جم کر برسیں گل برگ، جیل روڈ، مال روڈ، کنال روڈ اور اشرا میں تیز بارش محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گئے گینگی کیسز میں اضافہ کا سلسلہ نہ دھم سکا چوبیس گھنٹے میں مزید دو نئے مریض سامنے آ گئے دونوں مریضوں کا تعلق لہور اور راولپنڈی سے ہے محکمہ سہت کی مطابق ایک ہفتہ میں اٹھائی سو ارامہ سال اب تک دو سو انہتر کیسز ریپورٹ ہو چکے شہریوں کو منکی پاک سے بجانے کے لیے محکمہ سہت پورازم جنرل ہسپتال میں آٹھ بیٹس پر مشتمل آئیسولیشن وارٹ قائم کر لیا مریضوں کے لیے عملہ چوبیس گھنٹے موجود رہے گا مشتبہ مریضوں کو ایرپورٹ سے سیدھا جنرل ہسپتال لائے جائے گا ایم ڈی واسا کے نکاسی آب آپریشن کی مانیشنگ کے لیے شہر کے طورے غفران احمد نے ظہور الہی روڈ اور جی بلوگ ڈسپوزل سٹیشن کا معاینہ کیا ایم ڈی واسا غفران احمد کی فیلڈ میں موجود ٹیموں کو تمام روڈز فوری طور پر کلیئر کرنے کی ہدایت کوڑے کی غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف کھیرہ تنگ روامہ پندرہ ہزار سے زائد مقامات کی انسپیکشن دو سو ستانوے چالان آٹھ لاکھ روپے کے جرمانے ارٹس مقدمات تر سرکوں پر کوڑا پھیلانے پر تیرہ سو چالیس افراد کو نوٹیسز جاری پنجاب کو ساف سترہ رکھنے کا میشن صفائی نظام کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ سرائے کے مطابق شہر کو آؤٹسورس کرنے سے مطالق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ورکنگ شروع کر دی پنجاب کی آٹھ ڈیویجن میں صفائی نظام جلد آؤٹسورس کر دیا جائے گا محکویں معاہولیات کا پلاسٹک بیکس کے خلاف ایکشن پانچ جون سے اب تک کی کاروائیوں کی ریپورٹ چاری چوالیس ہزار تین سو تیس انسپیکشن تئیس ہزار تین سو بہتر کلو پلاسٹک بیکس اپ کر لیے خلاف ورزی پر گیارہ لاکھ سرسٹھ ہزار پانچ سو روپے جرمانہ بھی آئے ریس کورس بارک میں دوسری بڑی کمرشل نرسری بنائی جائے گی پی ایچ اے کا مختلف مقامات پر کمرشل نرسریز کے قیام کا منصوبہ جلانی بارک نرسری میں فینسی نایاب اور مہنگے پودوں کی شجرکاری کی جائے گی پی ایچ اے نے تعمیراتی کام کا آخاز کر دیا منافع خوروں کی منمانیاں غریب عوام کے لیے پریشانیاں سبزی اور پھلوں کی مہنگے داموں فروغ ادرک 610 لہسن 480 مطر 310 اور بینگن 220 روپے کلو میں فروغ سیپ 400 انگور 370 اور انار 240 روپے کلو میں دستیا یو سی پچیس میں جھگیاں جودھا کولونی مسائل سے دو چار علاقے میں بیچلی گیسٹ اور سیورش کے مسائل کی فرمار سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ لگے کورے کے امبار مکینوں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں آپ گندگی کتنی ہے اور یہاں پہ ڈنگی مشہر بہت زیادہ ہے اور گلیاں دیکھ لیں آپ کچھی ہیں اور یہاں سے جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہے نون لی کے وہ یہاں سے جیت کے گئے ہیں تو ہم سے وعدے کر کے گئے تھے جی آپ کی یہ سڑکیں بنائیں گے گندگی اٹھائی ہے اپلیکیشن بھی دی ہے حکومت کو بھی بتایا تھا پہلے ندیم تھربر کو بتایا تھا بات میں بارٹ گزالی آیا ہے علیم خان آیا ہے قبرستان بنا گا گراؤنڈ بنے گی پچوں کے مسخ سکول بنے گا گراؤنڈ بنے گی بزار پکے ہوں گے کچھ بھی نہیں کیا بلدیہ حثمال آہور تجاوزات مافیا کے خاتمے کے لیے متحرک چیف آفیسر علی عباس بخاری کی زیر نگرانی تمام زونز میں ریگولیشن ونگ کے سکوارڈ کاپریشن ایڈمنیسٹریٹر ایم سیل سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا شالامار رابی علامہ اقبال اور نشتر زون میں انصداد تجاوزات کاروائیاں کی گئیں ایک سو پچانوے سے زائے تجاوزات کا سامان ضبط کیا گیا خبردار ہوشیار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے بچنا ناممکن ہو گیا شیفیق قوانین کے خلاورزی پر اب کوئی بچ نہیں سکے گا ہیلمنٹ ٹینک کے بارکنے اور بازو پر لٹکانے پر بھی چالان سسٹم سے نینانوے ہزار ایک سو بیس خلاورزیوں کی نشاندہی کی گئی پنجاب پولس میں ترقیوں کے لیے اہم فیصلہ آئی جی پنجاب کا پینتیس سو خالی سیٹوں پر ترقی دینے کیلئے ورکنگ تیز کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کے مطابق کانسٹیبل سے ایس پی رینگ تک خالی سیٹوں پر روان سال ترقی دی جائے گی آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ڈاکٹر عثمان انبر نے پیش کردہ مسائل پر حل کے احکامات دیئے ادھر ملازمین کے بچوں کی آلہ تعلیم کے لیے ریکارڈ وصائف کا ایجرہ تلچمان کے مطابق میڈیکل ڈگری پروگرامز کے دو سو ستر طلبہ کو نو کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے چاری کیے گئے پی ایم ایس سندھ کے افسران کا پنجاب سیول سیکٹریٹ کا مطالعاتی دورہ ترقیاتی منصوبوں مالیاتی نظام تعلیم اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات پر ریفنگ دی گئی وفت نے چیف سیکٹری پنجاب زاہد اختر زمان سے بھی ملاقات کی بھیک مانگنے والے بچوں کی خلاف چائل پروٹیکشن بیورو کا کریک ڈاؤن گزشتہ ہفتے شہر کے مختلف علاقوں سے ایک سو ستر بھیکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا چیئر پرسن سی پی بی سارا احمد نے کہا کہ بھیکاری مافیا کی خاتمے تک ریسکیو آپریشن جاری رہیں گے موسیقی